اسلام علیکم and welcome to your fixer youtube channel فرنز آج کی ویڈیو سامسنگ ایف آر پی کے حوالے سے بہت ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا سامسنگ ایف آر پی کا مسئلہ جو ہے وہ 100% سالو ہو جائے گا کیونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لیٹس فری اپ ڈیٹ جس کے ذریعے آپ ویڈاوٹ اینی پیڈ سرور کے آل سامسنگ کا ایف آر پی ویڈ بان کلک کر سکیں گے تو ویڈیو کو لاس تک تھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پش کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر یوسفل ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے تو جیسا کہ یہ دیکھیں میرے پاس فون ہے سامسنگ کا ایف آر پی لاک لگا ہوا ہے اور یہ ویڈاوٹ گوگل اکاؤنٹ کے نیکس نہیں جا رہا تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح ہم اس کا ون کلک کے ساتھ ایف آر پی کلیر کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ تو آپ نے یہ ویلکم سکرین پہ آ جانا ہے اور ہمیں ایک چاہیے ہوگی یو ایس بی کیبل تو ہم نے یو ایس بی کیبل کے ذریعے فون کو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ ایمرجنسی کال کو ہم نے دبانا ہے اور یہاں پر ڈائل کرنا ہے سٹار ہیچ زیرو سٹار ہیچ اور یہ کوڈ ملانے کے بعد ہم نے فون کو رکھ دینا ہے کیونکہ فون کا ہمارا جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی فون کو ہمیں ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو ناکس چلتے ہیں پی سی سکرین پر اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ڈی ٹی پرو کا لیٹس 4.0 مینٹینائز ٹول جو ہے اس کو ڈانلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سسٹم پر جو ہیں سامسنگ کے ڈرائیورز ہیں وہ انسٹال ہونا چاہیے یہ دیکھیں ڈبائیس میننجر میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے مینٹینائز ٹول کو اوپن کرنا ہے اس کو لاغن کریں گے ڈائریکٹ سورس سے ڈی ٹی پرو ٹول کی ایکٹیویشن ڈسکاؤنٹ ریٹ پر حاصل کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے کانٹیکٹس اور لنکس پر رابطہ کریں اور ڈی ٹی پرو ٹول کی ایکٹیویشن ڈسکاؤنٹ ریٹ پر حاصل کریں یہاں پر یہ دیکھیں مینٹینائز ٹول جو ہے یہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر سامسنگ ہب کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ پورٹ کو ریفرش کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں ڈرائیورز انسٹال ہونے سے آپ کی پورٹ یہاں پر سامسنگ پورٹ جو ہے یہاں پر شو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے جسٹ ون کلک کرنا ہے انلاک ایف آر پی کے بٹن کو دبائیں گے اس کے بعد ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ دو سے تین منٹ بیٹ کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں ہماری ڈیوائیس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو چکی ہے سامسنگ اے فیفٹی ٹو اور یہ خود ہی اس کا ایڈی بھی آن کرے گا اے ڈی بھی آن ہونے کے بعد اس کو ہم آلاو کریں گے اس کو چیک کریں گے اور یہ آلاو کے بٹن کو دبا دیں گے تو ہمارے فون کا ایف آر پی ری سیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے فون کا ایف آر پی سکسیسفلی ری سیٹ ہو چکا ہے رموو ہو چکا ہے ابھی ہمارا پی سی پر ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے چلتے ہیں فون کی سکرین پر اور اس کا سیٹ او وزر کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں لانچرز کی آپشن آ چکی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ سامسنگ لانچر کو سلیکٹ کیا اور جسٹ ون یا آلویز آپ کسی کو بھی دبا سکتے ہیں تو اس کو دبائیں گے اور یہ سیٹ او وزر سٹارٹ ہو جائے گا سیٹ او وزر کو نیکس نیکس کرتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اور یہ بھی گوگل اکاؤنٹ بالکل بھی نہیں مانگے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارا سامسنگ اے فیفٹی ٹو سیٹ او وزر کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوم سکرین پر آ چکا ہے اور اس کا ایف آر پی سکسیس فلی رموو ہو چکا ہے فون کا مادل اور انڈرڈ ورجن چیک کرنے کے لیے یہاں سیٹنگز میں آئے یہاں پر اباؤٹ فون میں آئے اور یہ دیکھیں سامسنگ اے فیفٹی ٹو ایس فائب جی انڈرڈ ورجن ٹویل او اور لیٹس دوہزار بائی کی سکیورٹی پر اپ ڈیٹڈ تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو سامسنگ اے فیفٹی کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو